ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مملیہ سلطنت کے تیسرے فنواروان نصیر الدین محمد حمایوں کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر کی زندگی اور ان کے حکومتی دور کے بارے میں بتاؤں گی نصیر الدین حمایوں نے اپنی جلال وطنی کے زمانے میں سندھ کے تاریخی شہر دادو کے قسمے میں رہنے والی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی اکبر انہی کے بیٹے تھے حمایوں کی وفات کے بعد اکبر کی عمر تقریباً چودہ برز تھی اور وہ اس وقت اپنے معلم بیرم خان کے ساتھ کوہش والی میں شیر شاہ سوری کے تاکم میں تھا باپ کی موت کی خبر اسے قیلہ نور زلردہ سپور میں ملی بیرم خان نے وہیں ایٹو کا ایک چبوترہ بنوا کر اکبر کی تخت نشینی کی رسم ادا کی تخت پر کھڑے ہوتے ہی چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے اس کے بعد اکبر نے ہیمو بنگال کو پانی پت کی لڑائی میں شکر دی پھر اس نے اپنی سلطنت کو مصد دینا شروع کر دی پندرہ سو چھپن میں ڈیلی آگرہ پنجاب اجمیر اور جودپور بیرم خان نے فتح کیے اکبر نے ہندووں کو بہت سے مراد سے بھی نوازا اکبر نے ایک ہندو عورت جودہ بھائی سے بھی شادی کی جو اس کے بیٹے جہانگی کی ماں تھی جودہ بھائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا نیز دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا جو کہ ایک انتہا پسندانہ اقدام تھا اور وہ اکبر کے ہندو عورتنوں اور مشینوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا اکبر خود آن پر تھا مگر اس نے پہ دربار میں بڑے بڑے شہرہ مصور موسیقار ممار اور دوسرے ایسے باکمار لوگ جمع کر لیئے تھے جو علم و فن کی دنیا میں چمکتے ستارے تھے اور ان لوگوں کی وجہ سے اس نے پچاس سال بڑی شانہ شوکر سے حکومت کی